اسلام علیکم ویورز اس کے background میں کوئی اور scene mix کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی دو الگ الگ تصاویر ہیں آپ ان کو آپس میں ملانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ software بہت ہی کار آمند ہے اس کے علاوہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تصاویر کے اوپر شیر و شائری وغیرہ جو والپپپرز ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں ایڈز بنا سکتے ہیں تو iPhone users یہ software ہے وہاں پہ Apple store میں جا کر وہاں سے download کر سکتے ہیں جبکہ Android users کو اسے download کرنے کے لئے سب سے پہلے play store پہ جانا ہوگا تو چلیں آئیں میں چونکہ Android phone use کر رہا ہوں تو ہم یہاں پہ play store سے اس کو download کریں گے تو سب سے پہلے میں play store پہ click کرتا ہوں یہاں پہ ہم سب سے اوپر لکھیں گے ultimate photo mixer میرے پاس کیونکہ recently میں نے اس کو سرچ کیا ہے تو یہ لکھا ہوا already آ رہا ہے تو ہم اس کو click کریں گے تو اس طرح کی window آپ کے سامنے open ہو جائے گی میں اس کو install کر چکا ہوں یہاں پہ میرے پاس open caption آ رہا ہے جبکہ آپ کے پاس یہاں پہ install کا option آئے گا اب تو آپ اس کو install کر لیں گے تو میں اس کو open کرتا ہوں اس طرح کی window آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ window open ہوگی یہاں پہ نیچے left side میں آپ کو background کا option نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کو left side میں دون option نظر آ رہے ہیں کیمرہ کا گیلری کا تو اگر آپ کوئی تازہ تصویر بنا کے اپنی fresh picture کھینچ کے اس کو کسی دوسری تصویر کے ساتھ mix کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو camera کا option use کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس gallery میں کوئی photo پڑھی ہوئی ہے تو آپ gallery کو click کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں اس کے ساتھ میں مختلف تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مختلف background ہیں جو ہمیں software نے provide کی ہیں تو اگر آپ کو wall paper وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی اور photo mix کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان background کو use کر سکتے ہیں تو چلیے آئیں ہم انہی background میں سے کسی ایک کو select کرتے ہیں یہ ہم نے ایک background select کیا ہے اس کے بعد آپ کو جو دوسری picture اس میں جو mix کرنا ہے وہ آپ کو یہاں پہ photos کا option second میں نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں یہاں پہ آپ کو دون option نظر آ رہے ہیں camera اور gallery ہم gallery میں سے photo select کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنے mobile phone کی gallery open کی تو یہاں پہ چلیں ہم کسی میں کوئی share وغیرہ select کرتے ہیں یہ میرے پاس download میں کچھ share پڑے ہوئے ہیں یہ ایک ہاں یہ دیکھیں میرے پاس ایک بہت اچھی بات ہے یہی میں اس پہ select کر دیتا ہوں اس picture کے اوپر تو ہمیں for example اس چیز کو اس میں mix کرنا ہے تو یہ select کرنے کے بعد اس کا size select کریں اور ok کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ تصویر ابھی یہ dim سا نظر آ رہا ہوگا ہم اس کو تھوڑا drag کر کے بڑھا کرتے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا بالکل dim نظر آ رہا ہے یہ ایک share ہے یا دعا ہے دعا ہے جنت میں فاطمہ کے کنیزے جہاں رہے ہیں یار آپ میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے ہیں بہت اچھی بات لکھی ہوئے کسی دوست نے تو اس کا facebook link بھی ساتھ میں آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں آپ کو بہت dim نظر آ رہا ہے نیچے آپ کو دو لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ ان کو drag کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس کو نیچے سے اس کا background اور یہ اس کو dim اور تیز کر سکتے ہیں ایک تو یہ چیز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس حال تک آپ کو اس کو background کو clear رہنا ہے دوسری لائن کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں کس تصویر کا یہ دیکھیں آپ کو کس حد تک side سے اس کو dim کرنا ہے یا پوری picture دکھانی ہے mix کس حد تک کرنا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس photo کو نیچے والی photo کے ساتھ اچھے سے mix کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چلیں اتنا ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ یہ چیز دیکھیں یہاں پہ یہ ٹھیک ہو گیا تھوڑا اور یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو یہاں پہ لکھ رکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کے background کو بالکل ڈیم کر دیا اور اس کو اس طرح mix کر دیا ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اب اس کو اس کو drag کر کے آپ بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا ہے یہاں پہ اوپر right side میں ok کا button نظر آ رہا ہے اس پہ click کرنے اس کے بعد یہ save کا option تو یہ فوٹو آپ کی گیلری میں چلے گی تو دوستو اس طرح آپ بھی اس software کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی پیاری پیاری تصاویر بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت سی ایڈ آ رہے ہیں اس کے بعد میں ہم اس کو close کرتے ہیں no thanks اور ابھی ہمیں گیلری میں جانا ہے ہم اس application کو close کرتے ہیں اور اپنی گیلری میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم وہ picture save ہو گئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں نیچے آپ کو ultimate photos کا ایک option نظر آ رہا ہے ہم اس فولڈر کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں وہی چیز جو ابھی ہم نے بنائی ہے وہی والپیپر یہاں پہ آ گیا ہے ایک چیز اور یہاں پہ آپ right side میں نیچے ultimate photo inksل کا logo نظر آ رہا ہے تو اگر کیونکہ ہم free version اس کا use کر رہے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ logo نہیں چاہیے یا تو آپ اس کا paid version خرید سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ دیکھیں edit پہ کلک کر کے اور آپ اس کو crop کر کے یہ دیکھیں transform اور آپ اس کو یہ دیکھیں آپ اس کو crop کر کے وہ gap کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے بسرا گروپس اور احمد بسرا کے نام سے دو لاکھ لکھ پیجز ہیں آپ ان کو بھی لائک کیجئے یوٹیوب پہ بسرا گروپس کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے اب اس کو بھی لائک کیجئے تک اسی طرح کی مختلف ویڈیوز جو آپ کے لئے کار آمدوں میں لے کر آتا رہوں تو اس کے ساتھ ہی بہت جلد انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی نئی ویڈیوز لے کر آوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ